انہوں نے شریعہ چل رہی ہے سعید قائش صاحب ہمارے بلکے ممتعہ تذیعہ نگار دانشوار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کی رائے کیا السلام علیکم سعید قائش صاحب جی والیکم السلام بس ہم بات تو یہی کر رہے ہیں جو آج کرونا کا مسئلہ ہے کچھ حکومتوں کے رویے سے مطمئن ہیں آپ آج سندھ حکومت نے کچھ کہا ہے وفاق نے کچھ کہا ہے پنجاب بھی کہتا ہے اسٹر کرنی پڑے گی سپریم کورٹ بہت ناراض ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہم بیماری سے لڑے ہیں وفا سے لڑے ہیں اپیڈیمک سے لڑے ہیں یا خود اپنے آپ سے لڑے ہیں سجاد میر صاحب جیسے کہتے ہیں نئے ہاتھ باگ پہ ہے نپاہ ہے رکاب میں یہ ہمارے جو گناہ تھے نا یہ گناہ جو ہم نے اس سماعت کے خلاف کیے اس ملک کی میشت کے خلاف کیے ان کا ایک سم ٹوٹل اکٹھا ہو کے ہمارے سامنے آگیا ہے اور اس نے ہمارے ہاں ہی نہیں دنیا بھر میں لالج پر مبنی جو سیت کا نظام تھا اس کی اوقات کھول کے رکھ دی ہمارے سامنے اب کھدر جائیں کہاں جائیں اس سے ایک بات ثابت ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے سجاد میر صاحب رسط اور طلب کی بنیاد پہ سیت کی وہ تعمیر کی گئی تھی وہ بھک سے اڑ گئی ہے اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ منڈی جو ہے وہ منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہو سکتی اگر امریکہ بھادر میں ماسٹ نہیں مل رہے اور ان کے تمام سفیر بہت سارے ملکوں میں ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ یار ہمیں وینٹی لیٹر دے دو دوسروں کے سوزے کینسل کروا رہے ہیں زیادہ پیسے آفر کر کے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک چھوٹا تو نہیں ایک بابا نے کس طریقے سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اس سارے مادل کو اور یہ ترقی بھی نہیں تھی یہ انٹی انٹی ترقی تھا تب آپ یہ ہوا کے دیکھ لیں اپنے موسم دیکھ لیں وہ بدل کہ ہم انسانوں پر ببتا آئی ہے ہم انسانوں پر ببتا آئی ہے مگر سیارے نے سکھا نا سانس لی ہے تو میں آئی ٹھنک تس اس گوئنگ تو چینج آلوٹ اب ہرہ گیا ہمارا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یعنی لاک ڈاؤن کریں تب بھی سمجھ نہیں آتی بھوک سے مارنا ہے ہم نے لوگوں کو یا کرونا سے مارنا ہے تو میرے خیال میں اب میڈل آف کی وی ترمیانہ رستہ شاید نکال لیں تو نکال لیں ورنہ تو اللہ تعالی سے ہی ہے ہمیں امید کہ وہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے اور ہمیں جلد اس سے نجات دلائے یہ جب پورا یہ نظام ہے جسے اب نظام زر کہتے ہیں اور کیپٹیو سسٹم ہے پورا اور دنیا پہ جو بیٹن وڈ کے بعد چھایا ہوا ہے اب لوگ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا اب کوئی نیا موڈل آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا انسان بنا پائے گا کہ نہیں بنا پائے گا میں کچھ نہیں کہتا آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں اگر ہنری کسنجر جیسے انتہائی رائٹ ونگ جو سٹیٹس مین ہے اس نے یہ کہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ٹوٹ گیا ہے یہ بیٹن وڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں واشنگٹن کنسنسز کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اوقات کھل کے سامنے آگئی ہے ایک بات تو تہہ باقی باتوں پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے اس کو منڈی کے حوالے کرنا اور پرافٹ کی بنیاد پہ اس کو استوار کرنا اس نے دنیا کو برباد کر کے ساوہ ویسا دید درست بات ہے آپ کی بہت بالکل درست بات ہے باقی تو میں ابھی نہیں دیکھیں جو بھی ہے نظریات کی بیعت سے آپ سے زیادہ کون آپ تو اس کا حصہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو حقیقتیں ننگا ہو کے ہمارے سامنے ناچ رہی ہیں اور ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ رصد اور طلب کی بنیاد پہ ہیلتھ کا نظر ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک کروڑ دس لاٹھ لوگوں کا ملک ہے کیوبا میں اس کے ابھی فکرز دیکھ کے آیا ہوں اس کے فکرز دیکھ کے آیا ہوں وہاں چھے سو انہتر لوگوں کو کرونا ہوا اس میں سے ایک اٹھائیس انتیس جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے اور سترہ اٹھارہ کے قریب کی جان گئی اب امریکہ کے ساتھ اور وہ نو سو ستر ڈالر خرج کرتا ہے ایک آدمی کی صحت پر امریکہ بہتر خرج کرتا ہے گیہرہ ہزار ساتسو ڈالر ایک آدمی کی صحت پر اس کے کروڑ میں سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم پانچ سو سے زیادہ ہے کہاں پانچ اور پھر یعنی آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ وہاں پہ ڈیفریٹ دیکھیں اور ایک ایسا ملک جس کے نقشے میں ہمیں ڈونڈنا پڑتا ہے نام بھی کوئی نہیں ہے البتہ ستاون ملکوں میں انہوں نے اپنے ڈاپٹرز بیجے ہیں اور انہوں نے اپنی اور اس سپیریارٹی کو میں نے نہیں مانا صرف کیوبا کا ہیلڈ سسٹم دنیا ہرچے سے مانتی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں تو میرے خیال میں یہ بگلنا پڑے گا مگر اس وقت تو ہمیں ہم جو کر سکتے ہیں عوامی طور پر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اس ریاست میں جتنا دم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ہمیں مل کے کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی کہ ہمیں گناہوں سے معافی دے اور ہمیں اس میں سے نکالے جی سجاد بھی بہت شکریہ کائی شاہی صاحب آپ نے بہت ہماری اس وقت اہم پوائنٹس پر ذکر کیا ہے اچھا جی یہ اس پہ ہم اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اس لیے میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں